اسلام علیکم دوستو آج ہے ایک مئی اور کوئیت سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے دیکھ لیتے ہیں کوئیت سے دوستو جو پہلے اپ ڈیٹ ہے ہم پہ بتا دے کہ ایک حادثہ ہوا ہے جس کے دوران ایک ڈومیسٹک ورکر خادیم جو کہ گھر پہ کام کرنے والی تھی ان کا یعنی کی مرتی ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ کوئیت کے اندر ایک 21 سال کا جو کوئیتی سیٹیجن ہے ان کے دورہ یعنی گاڑی انبیلنس ہونے کے قارن گاڑی کا جو سٹیڈنگ ہے وہ سامالہ نہیں گیا جن کے قارن 59 یئر کا اول سری لنکن ڈومیسٹک ورکر ہے جن کو ٹھوک دیا ان کے بعد اس کی موقع پہ ہی موت ہو گئی ان کے بعد دوستو یہ 21 سال کا جو سیٹیجن ہے کوئیتی جن کے دورہ یہ حادثہ ہوا ہے کوئیت کا ال تائمہ پلیس اسٹیسن دورہ انہیں پکڑ لیا گیا ہے چھان بین کیا جا رہا ہے کہ یہ نورمل تھا یا پھر پی کر کے گاری چلا رہا تھا جن کے قارن یہ حادثہ ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی اپ ڈیٹ ہے پروازی کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ڈریونگ لیسنس کو لے کر کے آپ کو بتا دے کہ کوئیت کا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے طرف سے ڈریونگ لیسنس کا تین سال کا رینوال کے اوپر پابندی لگایا ہے حالانکہ آپ ایک سال کے لیے آن لین رینوال پرابت کر سکتے ہیں لیکن تین سال کے لیے رینوال سب ہی کو نہیں ملے گا ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ بھی کوئیتی کے گھر پہ یعنی کی ڈومیسٹک ورکر کے تہت یعنی کی ڈریونگ کرتے ہیں ان کو مل سکتا ہے یہاں پہ کارن بتایا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ڈریونگ لیسنس کو سوک سے رکھتے ہیں یعنی کی رینوال کر کے وہ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں لیکن وہ پروفیسنل یعنی کی کچھ اور کام کرتے ہیں لیکن ڈریونگ لیسنس کو بنا کر کے رکھتے ہیں اسی لئے کوئیت کا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے طرف سے ایکشن لیا گیا ہے کہ ایسے پروازی کو ڈریونگ لیسنس تین سال کے لیے بند کیا جاتا ہے جو لوگ بھی یعنی کی ڈریونگ لیسنس بنا لیتے ہیں لیکن وہ ڈریونگ نہیں کرتے ہیں کچھ اور پروفیشنل میں ہیں لیکن ڈرائیونگ لیسنس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو ایسے پرواسی کو ڈرائیونگ لیسنس تین سال کے نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ ایک سال کے لیے ہی لے سکتے ہیں تو دوستو یہ کوئیت سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھا کوئیت سے سبھی ابلی دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ملتے ہیں دوستو کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ تک